خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی ببال نہ ہو خواتین و عجرات خبریں بہت سی ہیں لیکن ہر نئے دن کے بعد ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا پچھلے چند ماہ جب سے آپریشن رجیم چینج ہوا پاکستان میں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت کو مسلط کیا گیا پاکستان پر غیر ملکی آقاؤں کی کہنے پر جس کا کہ خمیازہ پاکستان معاشی طور پر بھی بھوگت رہے اور اب دہشتگردی کے طور پر بھی بھوگت رہے دہشتگردی کے طور پر کس طرح بھوگت رہے خواتین و عجرات آپ جانتے ہیں کہ مغربی سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتی ہے امران خان صاحب کی حکومت تھی تو تعلقات افغانستان کے ساتھ یعنی کہ وہاں پہ موجود گورنمنٹ طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہت بہتر تھے امران خان صاحب کا ہمیشہ نیرٹیو اور بیانیاں یہ رہا کہ آپ on the table جو ہے وہ مذاکرات کریں وہ ہمیشہ سے اس بات کے دائی تھے کہ امریکہ کو ultimately جو ہے وہ مذاکرات کی table پر آنا پڑے گا اور یہ ہوا کہ قطر اور دوہا مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد افغانستان میں ایک ریجیم چینج ہوا امران خان صاحب کی حکومت تھی طالبان اور گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان بہت اچھے اور قوڈیل تعلقات تھے اور کسی قسم کی دہشتگردی جو تھی بلکہ بہت اچھا یہ ہوا کہ جس وقت طالبان کی گورنمنٹ آئی تو جو ویسٹرن بورڈر پر اس سے پہلے انڈین بہت سارے رو کی بے تہاشا پریزنس موجود تھی پاکستانی بورڈر کے ساتھ ساتھ طالبان نے آتے ساتھ پہلے وہ ختم کی خواتین و حضرات جس وقت طالبان نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مرتب پھر امریکہ کے پول میں جا کے بیٹھ گیا ہے تو ظاہر ہے امریکہ اور طالبان کی already جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں as usual تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اور پھر ہمارے جو بیبی بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے بھی بہت ساری statement دیں اور یہ کہا کہ پاک افغان جو بورڈر ہے اس پہ امریکہ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ ہم security کریں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ بیٹھے لوگ جو تھے وہ ایک مرتب پھر خوف میں آئے اور میری کسی ایک بڑے جنرلیس سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک آڈیو سنی طالبان حکومت کے ایک وزیر کی جو کہ بہت اچھی نہیں تھی جس میں کہ وہ بلکل openly یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستانی اس پی ڈی ایم کی حکومت پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھ سکتے تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ بورڈر ٹوٹنے شروع ہوئے اور وہاں سے لوگ infiltrate ہو کے پاکستان آنا شروع ہوئے اور اس وقت جس وقت ہمارا یہ وی لاغ ریکارڈ ہو رہا تو اسلامباد میں ایک emergency کی situation ہے یہاں پہ high alert ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ اسلامباد میں enter ہو چکا ہے جیہاں یہ خبر ہے کہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ اسلامباد میں enter ہو چکا ہے اس کا sketch ذائچہ بنا کے دے دیا گیا ہے agencies کو police stations میں اور اسلامباد کی security جو ہے وہ اس وقت خاصی tight ہوئی ہوئی ہے یہ تو تھی اس پی ڈی ایم کی حکومت کی وجہ سے ہمیں خارجی سطح پر جو نقصان ہو رہے اس کے حوالے سے بات لیکن خوابتین حضرات جنرل آسف منیر پر قوم کی نظریں بلکل جمی ہوئی ہیں ابھی ان کو آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں کل انہوں نے اپنی پہلی core commander conference کچھ دو دن پہلے لی اس کے بعد کل first national security council کا اجلاس ہوا جس میں کہ ایک ہی ایجنڈا تھا اور وہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے دہشت گردی کو پاکستان میں جو ہے وہ روکنا ہے اور حکومت سے انہوں نے ہر طرح کے اختیار یعنی کہ مالی معاونت کے جتنی funding required ہوگی وہ بھی ملے گی یعنی کہ اس پہ سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کو ہر صورت جو ہے وہ اس کا کلہ کمہ کرنا ہے اور اس کو کچلنا ہے اب جنرل عاصم منیر پر میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں پاکستان کی یوت کی نظریں ہیں آپ جانتے ہیں کہ ساٹھ فیصد نوجوان ہیں جو کہ majority of اس ساٹھ فیصد کا majority جو ہے وہ عمران خان کے follower ہیں اور یہی fifth generation warriors تھے جنہوں نے social media پر عاصم غفور صاحب کے دور میں ایک محاس جو ہے وہ سنبھالا ہوا تھا لیکن اس وقت جناب باجوا جنرل باجوا جو تھے انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اب جس پہ سے پردہ اٹھنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے انہی کے ایک میجر تھے میجر عادل راجہ جو وی لاغ بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی اندر کی خبریں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور majority ان کی خبریں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر پہ ایک قوم جو ہے وہ بہت ریلائے کر رہی ہے کہ وہ کچھ ایسے اقدامات کریں اور امید بھی ان سے کی جا رہی ہے جس قسم کی ان کی personality کے متعلق ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یقینا پاکستان کو جو ہے پاکستان کے لیے بہتر معاملات کریں گے اور پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ ایسے decision کریں گے جو اس وقت عوام جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے تو انہوں نے ایک انکوائری کا حکم دیا جس کے مطابق جو ہے وہ ای ڈی سی تھے میجر ارسلان یہ مبینہ طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ عادل راجہ نے یہ ساری ایک پورا وی لاغ کیا اور ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ای ڈی سی تھے میجر ارسلان جن کو کہ جنرل فیض نے عمران خان صاحب کی آڈیو بگنگ پہ لگایا ہوا تھا عمران خان صاحب کی گھر کی آفیس کی ہر طرح کی آڈیو جو ہے وہ بگ ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو میجر ارسلان تھے یہ جنرل فیض کے ساتھ سٹاف آفیسر بھی رہے ہوئے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوا کی پہلے دوستی تھی پھر extension کے معاملے پہ جو ہیں وہ معاملات خراب ہوئے اور پھر ان میں تھوڑی سی دوری ہوئی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران نہ صرف عمران خان صاحب کی ویڈیوز پہ کام ہو رہا تھا بلکہ جنرل باجوا مریم نواز کی ویڈیو بھی ایک موجود ہے کوئی ایپٹ آباد کے کوئی ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ مبینہ طور پہ عادل لاجہ صاحب کی یہ statement ہے کہ مریم نواز کی ویڈیو بھی موجود ہے نہ صرف مریم نواز کی ویڈیو موجود ہے بلکہ زرداری ہاؤس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور زرداری ہاؤس کی ویڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بہت سے رہنماؤں کی ویڈیوز موجود ہیں عادل لاجہ نے کہا کہ عاصف علی زرداری کے لیے لڑکیاں جو ہے وہ چارٹر پلین میں باہر کے ممالک سے منگائی جاتی تھی جس کے بعد وہ پہلے زرداری صاحب کے دربار میں پیش ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو مشیرے خاص اور جو قصیدہ نواز ہیں ان کو جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی خبتین وزراد یہ انتہائی گندہ دھندہ جو ہے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا اب جنرل آسم منیر نے ایک انکوائری جو ہیلڈ کی ہوئی ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں ایک کریکٹر جو ہے جس کا ذکر عادل لاجہ نے کیا وہ تھا ارسلان ستی اور ارسلان ستی کا تعلق جو ہے وہ ڈپٹی ڈریکٹر تھے ایمبیسی میں اور ان وہ دبائی میں تھے اور ان کا جو ہے وہ تعلق عرشت شریف کیس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور یہ جنرل فیض اور جنرل باجبا کے کلوز لوگوں میں سے تھے اس کے علاوہ ایک اور کریکٹر ہے جن کا نام ہے رحمت جو جدہ میں ایمبیسی میں تھے اور وہ بھی ان کو بھی انٹیروگیشن کے لیے بلائی گیا ہے تو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید جنرل آسم منیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کر جائیں اور عادل لاجہ نے تو بہت کچھ بتایا انہوں نے کہا کہ نہ صرف ان لوگوں کی ویڈیوز ہیں یعنی دوسری لفظوں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ویڈیوز موجود ہیں نہ صرف ان کی ویڈیوز موجود ہیں بلکہ اس میں جو بڑا انکشاف کیا گیا کہ دبائی میں فلیٹس تھے اور کچھ یہ تھا وہاں پہ جنرل باجبا کی اپنی ویڈیوز بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے جب یہ انکوائری کھلنے کا ان کو آئیڈیا ہوا تو ان کو آسپٹل جانا پڑا وہ بیمار ہوئے ان کو تکلیف ہوئی اور پھر جنرل فیض نے بھی جلدی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی تو یہ گندہ دھندہ جو ہے اب اس کو جو ہے خواتین و حضرات بند ہو جانا چاہیے ستر سالوں سے ہم نے بہت کچھ بھگت لیا اس وقت روٹی جو ہے وہ پچیس روپے کی ہوگی ہے پاکستان کے معاشی حالات دن بدن نیچے جا رہے ہیں ون پوائنٹ تھری بلین ڈالر کی ہم نے ابھی کس تدا کرنی ہے دس جنوری تک ریزرو آلیڈی پانچ اشاریہ آٹھ پہ کھڑے ہیں خواتین و حضرات مسلم و مالک کا وہ حال ہے اقبال تو یہ کہتے تھے نا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر تو لیکن یہاں پہ عجیب حال ہے آپ دیکھیں ایک طرف مسلم ملک قطر ہے جس نے صرف ورلڈ کپ پہ دو سو انتیس بلین ڈالر خرش کر دیئے صرف فیفا ورلڈ کپ پہ دو سو انتیس بلین یعنی دو ٹریلین اور انتالیس بلین ڈالر اور ہم پاکستان کی بقا کے لیے کیا بات کر رہے ہیں چار ڈالر چار بلین ڈالر پانچ بلین ڈالر تو مسلمانوں کی یاشی جو ہے اور یہ جو الیمنٹ ہے ہم کہتے تو ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اگر کسی ایک جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پوری جسم کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم اس دور سے بہت دور شاید نکل گئے ہیں کہ جب صرف نفسہ نفسی کا عالم ہے مسلمان حکمران جو ہیں وہ ایاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمان ملک جو ہیں فلسطین کو آپ دیکھ لیں روزانہ کتنے مسلمان قتل ہو رہے ہیں کب سے ان پر ظلم و بربریت انیس سو سیمتالی سارتالی سے شروع ہوئی ان کے ملک پر قبضہ ہوا لیکن کوئی پرسانحال نہیں ہے قابتین و حضرات لوکل ڈومیسٹک پولٹکس کی بات کرتے چلیں تو اسلامباد کی بلدیاتی الیکشن اس حوالے سے بہت چرچہ ہے اس حوالے سے بہت بات چیتا ہے ہائی کورٹ نے اوپنلی کل فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن آج کے دن یعنی 31 دسمبر کو الیکشن کروائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج صبح سے ہی تمام پولنگ سٹیشن پر تھے لیکن نہ پی ڈی ایم کا کوئی کینڈیڈیٹ تھا نہ پی ڈی ایم کا کوئی ووٹر تھا اور نہ ہی الیکشن کمیشن وہاں پہ موجود تھا اس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک جب رول آف لاؤ نہیں ہوگا عمران خان صاحب یہی پھروتے ہیں کہ رول آف لاؤ ہو رول آف لاؤ کے حوالے سے اب جس طرح دھجیاں بے کھیری جا رہی ہیں اب وہ انٹرا کوٹ اپیل کے لیے اس وقت شاہد عدالت میں موجود ہیں لیکن وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پولنگ نہیں ہے خواتین حضرات یہ کس قسم کا ملک ہے کہ جہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر کو جس وقت سپریم کورٹ بلاتی ہے اور جو کہ باؤنڈ ہیں کہ نوے دن میں الیکشن کرائے ہیں اور وہ وہاں پہ پہ پہلے جا کے چیف جیزیس صاحب کے سامنے کہتے ہیں کہ ابھی تو میں تیار نہیں ابھی الیکشن کمیشن تیار نہیں ہلکہ بندیوں کا وہاں پہ بھی بہانہ ہوا پھر اسلام آباد کی ہلکہ بندیوں نون لیگ کے آج لوگ آگئے سامنے انہوں نے کہا کہ ہلکہ بندیاں ہم نے ایک سو پچیس کرنی ہیں اور ڈائریکٹ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن جو ہے وہ ہم نے اس کا ایکٹ بنایا جب تک وہ نہیں ہوگا وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایک گیا ہوا ہے اپروول کے لیے اس وقت تک نہیں ہو سکتا ایک خواتینوں حضرات ایک بات پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان سے بھی بے تہاشا غلطیاں ہوئیں آج اگر پی ٹی آئی والے یہ رو رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت رہی تو ان کو تو سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن کرا دینے چاہیے تھے تو ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی آئی اس حوالے سے بہت ساری باتیں آج شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا بیان دیا کہ معاشی سیاسی تباہی جو ہے وہ قومی سلامتی تک پہنچ چکی ہے یہ بلکل بہت بڑا بیان ہے اور اس میں یقیناً صداقت موجود ہے قواتین حضرات ملک کی سلامتی جو ہے وہ دن بدن روٹی پچیس روپے تک پہنچ گئی ہے غریب آدمی ایک وقت کا کھانا کم از کم دھائی سو سے تین سو تک کس طرح فورڈ کر سکتا ہے کوئی اس غریب عوام کے متعلق سوچنے کو تیار نہیں کوئی اس بات کو نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے پاکستان کے عوام جو ہے وہ موجود ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان تو تیار ہیں تو یہ لوہ پھٹے تو بہت سار اس میں آ جائیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اے پولٹیکل ہیں لیکن ہم سیاست سے باز رہیں گے لیکن جو کراچی میں گیمہ گیمی ہو رہی ہے ایمکی ایم کے تمام دھڑوں کو جو ہے وہ ایک مرتب پھر کٹھا کیا جا رہا کیوں ہی کٹھا کیا جا رہا پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کٹھا کیا جا رہا ان کو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک مطبع پھر فاروق ستار ملے تسوری اب آپ دیکھیں اس ملک کی قسمت تپوری تسوری جو ہے وہ گورنر کراچی لگے ہوئے جن کا کچھ عرصے پہلے نام جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے فراڈ اور کتنی اس میں دعشتگردی میں بھی اور پتہ نہیں کس کس میں نام جو تھا ان کا آیا ہوا تھا تو کراچی میں اس وقت جو ہے وہ ایک مطبع پھر پولیٹیکل انجینئرنگ ایک مطبع پھر جو ہے وہ جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ وہاں پہ بھی شروع ہوئی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے اگر ہم نے ملک میں باقاعدہ طور پر اگر پاکستان کو نکالنا ہوگا تو جنرل آسم بنید صاحب کو بھی یہ کیونکہ طاقتور ترین حلقے ہی اس ملک کو جو ہے وہ ایک خوشحال رستے پر ڈال سکتے ہیں ان کو اپنا رول جو ہے وہ سمجھنا ہوگا جو قانون اور آئین کے اندر ان کو دی گئی تھی جو رول ہے ہر ادارے کو اس کے اندر رہ کر جو ہے اگر وہ کام کرے گا تو پاکستان جو ہے کوئی ایک ٹھیک ڈگر پر جو ہے وہ چل نکلے گا خبتین و حضرات ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے دشمنوں سے بچائے اور جو پاکستان کو میلی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سے وہ مزید اپنے مفاد کے لیے اس ملک کو مزید کھوکھلا کر دیں گے تو ہماری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے انشاءاللہ یہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ